لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بعضی حضرات پوچھتے ہیں کہ موت کے وقت جب انسان کی جسم سے روح نکلنے والی ہو اس وقت اس سمیں کسی کو تلقین کرنا کی کلمہ طیبہ پڑھ لے اس زمن میں دین اسلام کیا کہتا ہے کیا یہ کوئی ایک ایسی چیز ہے جس کا حکم ہمیں شریعت میں حدیث مبارکہ میں ملتا ہے تو جناب تلقین میت جو ہے اس زمن میں حالت نظام تلقین کے بارے میں جو فرمانِ فرامینِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے آتے ہیں وہ بکسرت ہے صحیح مسلم کی روایت ہے حضرتِ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لقینو موتاکم لا الہ الا اللہ کہ اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کہنے کی تلقین کرو تو صحیح مسلم کتاب الجنائز باب تلقین الموتا لا الہ الا اللہ حدیث نوہ سوالہ اسی طرح جامع ترمیزی میں حضرتِ ابو سعید خدری ہی سے اس سے ملتی جلتی روایت کے لقینو موتاکم لا الہ الا اللہ حضور کا فرمان اور جامع ترمیزی میں کتاب الجنائز میں بھی یہ حدیث سنننن نسائی میں حضرتِ ابو سعید خدری سے اسی طرح سنننن نسائی بشرح السیوتی وحاشئت سندی اس میں بھی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت اسی طرح اس سے ملتے جلتے الفاظ میں سنن ابی دعود میں بھی روایت آتی ہے کتاب الجنائز میں اسی طرح سنن القبرہ میں امام نسائز کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ لقینو موتاکم لا الہ الا اللہ اسی طرح سنن القبرہ امام بیحقی بھی اس کو حضرت عبی سعید الخدری سے روایت کرتے ہیں تو بارال کسرت سے یہ روایات ہمارے ہم موجود ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موتا کو یعنی کہ جو انسان موت کے قریب ہو اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین فرمائی ہے مصنف ابن ابی شہبہ میں حضرت ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ملتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ لقینو موتاکم لا الہ الا اللہ تو ریاض الصالحین میں امام نواوی نے بھی حضرت ابو سعید خدری سے روایت کیا ہے آپ کو ان تمام چیزوں کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کسرت سے کسرت سے مختلف اصحاب سے اس طرح کی روایات ہمارے پاس آتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا اب ہوتا کیا ہے کہ جب لوگ حالت نزہ میں ہوتے ہیں اور موت کے قریب ہوتے ہیں تو لوگ انہیں کلمے کی تلقین کرتے ہوئے ذرا ہچکچاتے ہیں کہ بھئی موت کی تکلیف ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس تکلیف میں کوئی ایسی بات زبان سے نکال دیں کہ جو کفریہ کلمات ہوں اور ماذ اللہ ماذ اللہ جہاں خاتمہ بالخیر ہونا ہے وہاں خاتمہ بالخیر نہ ہو تو اس لیے لوگ بڑے محتاط ہوتے ہیں لیکن تلقین جو ہے لا الہ الا اللہ کی بہت زیادہ نہیں کرنی چاہیے کہ انسان اکتا جائے یہ بھی ایک ہمارے پاس ہے نا کہ جو آ رہا ہے وہ کہہ لا الہ الا کلمہ پڑھو تو اس طرح جو ہے ایک آدمی آل ریڈی تکلیف میں ہوتا ہے وہ فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے تو اس لیے ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہم اس شخص کا خیال رکھیں اور ہر آدمی جو ہے وہ اپنی طرف سے اچھائی ہی کی نیت سے کام کر رہا ہوتا ہے پر اس میں اسے احتیاط کرنی چاہیے ہر چیز جو ہے وہ موقع کے لحاظ سے کہی جاتا ہے اچھا آپ کو اس زمن میں ایک واقعہ سناتا ہوں اس واقعے کو سیر آلام النبلاء کیا گیا ہے جلد نمبر تیرہ صفحہ نمبر سیمیلی سکس میرے پاس یہ عربی زبان میں موجود ہے وہ لوگ جو اردو زبان میں اگر اس کی ٹرانسلیشن موجود ہے میرے علم میں نہیں ہے تو جلد اور صفحات کا فرق ہو سکتا ہے بہت خوبصورت روایت ہے حضرت ابو زرعہ رحمت اللہ علیہ سے متعلق آپ بہت بڑے محدث تھے آپ کو بہت زیادہ حدیثیں یاد تھی لاکھوں میں حدیثیں یاد تھی آپ کا وقت اخیر تھا آپ کے پاس اس زمانے کے بڑے بڑے علماء ملنے آئے جس میں حضرت ابو حاتم تھے حضرت ابو وراء تھے اسی طرح المنظر بن شازان تھے اور بہت سارے لوگ تھے اب وہ جب داخل ہوئے اور دیکھا کہ وقت اخیر ہے تو انہوں نے کہا کہ بھئی حضور کی تو حدیث ہے کہ آخری وقت میں لا الہ الا اللہ کی تاقید کرو پر حضرت سے ہمیں شرم آتی ہے ہمیں حضرت سے شرم آتی ہے اتنا بڑا محدث ہے اس کو ہم تلقین کرتے ہوئے اچھے لگیں گے تو کیا کریں کہ تلقین بھی ہو جائے اور حضرت کا مقام بھی رہے تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایسے کرتے ہیں وہ جو روایت ہے نا جس میں کلمہ طیبہ آتا ہے وہ روایت آپ سے شیئر کروں گا انہوں نے کہا اس کی کیا کرتے ہیں سند پڑھتے ہیں سند پڑھ کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور حضرت اس کی تکمیل کریں حضرت جب حدیث کی متن کی تکمیل کریں گے تو کلمہ طیبہ خود ہی ادا ہو جائے گا میں نے کہا ہا یہ اچھا طریقہ ہے تو انہیں کہا سٹارٹ کون کرے گا تو ابن برا نے کہا میں کرتا ہوں تو انہوں نے سند پڑھنی شروع کی حدثنا ابو عاصم حدثنا عبد الحمید ابن جعفر عن صالح اور وہاں آ کے رک گئے ولم یجاوز ہو وہاں سے آگے نہ بڑھے کہ شاید ابو زرعہ آگے سے ایسے اٹھا کر کمپلیٹ کر دیں گے لیکن ابو زرعہ نے ایسے نہ کیا تو پھر اب ابو حاتم نے ایک اور طریق سے یہ سند پڑھنی شروع کی حدثنا ابو اندار حدثنا ابو عاصم عن عبد الحمید ابن جعفر عن صالح ولم یجاوز ہو وہ بھی رک گئے اور اس کے بعد جتنے باقی لوگ تھے وہ خاموش ہو گئے وباقونا سکتو خاموش ہو گئے اب اس کے بعد ابو زرعہ متکلم ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر فقال ابو زرعہ حدثنا ابو اندار حدثنا ابو عاصم حدثنا عبد الحمید عن صالح ابن ابی غریب عن کثیر ابن مرہ عن معاز ابن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان آخر کلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ اب حضرت نے خود پر ادنی شروع کی حضرت نے سند بھی پوری کی صحابی تک سند کو لے گئے اور اس کے بعد کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا آخری کلام ہو لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا اب یہ حدیث مکمل ہی کی تھی کہ حضرت کی روح قبض ہو گئی وَتُوَفِّيَا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور یہ روایت جو ہے نا میرا بھائی اسے امام احمد نے روایت کیا ہے امام ابی دعود نے روایت کیا یہ جو حضور کی روایت ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور اس کی اصناعت درجہ حسن پر پہنچتی ہیں امام احمد نے اس کو روایت کیا امام ابی دعود نے امام حاکم نے اس کو روایت کیا اور کہا کہ اس کی اصناعت درجہ صحیح پر پہنچتی ہیں امام حاکم کہتے ہیں وَاِصْنَا صَحِحُ الْاِصْنَادِ ہیں اور اسی طرح اس کو ابن حبان نے روایت کیا ہے اور کئی کتب حدیث میں یہ آتی ہے معاذ ابن جبل سے بھی آتی ہے اور حضرت ابو حریرہ سے بھی یہ حدیث آتی ہے سبحان اللہ اور اس واقعے کو سیر الاعلام النبلاء میں بھی روایت کیا گیا ہے اور پھر تاریخ بغداد میں بھی روایت کیا گیا ہے سیر الاعلام النبلاء جو ہے نا میرا بھائی آپ میں سے وہ لوگ جو اس کتاب سے واقف ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ یہ کس کی کتاب ہے اور جو واقف نہیں ہیں یہ امام شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان الزہبی یہ مشہور ہیں امام الزہبی کے نام سے آپ نے یہ کتاب لکھی ہے اس میں ہزاروں لوگوں کا اس میں آپ نے جو ہے نا وہ حالات زندگی جو ہے وہ لکھی ہیں ایک پڑھنے سے لائق کتاب ہے سبحان اللہ اور آپ متوفی ہیں آپ سے سیون ہنڈرڈ ان فورٹی ایٹھ ہجری کے متوفی ہیں آپ سے کوئی سات سو سال قبل آپ اس دنیا سے چلے گئے امام زہبی کی بات کر رہا ہوں تو امام زہبی نے ابو ذرعہ کا یہ واقعہ لکھا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر بارحال موتہ کو تلقین کرنی چاہیے جو لوگ موت کے قریب ہوں ان کے پاس لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی چاہیے اور خیال رکھنا چاہیے کہ بہت زیادہ نہ کی جائے کہ وہ اکتا جائے اور اس زمن میں میں نے یہ واقعہ آپ سے اس لیے بھی عرض کیا تاکہ آپ کو پتا ہو کہ موت کے وقت بھی محدثین کے ہاں عدب کا کیا مقام تھا اور جس کو اللہ تعالی نے کلمہ نصیب کرنا ہوتا ہے اس کو یوں بھی کلمہ نصیب فرما دیتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی بوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں